اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں کسی بار پر تلخ کلامی ہو جائے اور شوخر ہر چھوٹی چھوٹی بات اپنے امیابو اور بہنوں کو بتائے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں جی ایسا دروس نہیں ہے شوخر کو خیال کرنا چاہیے اس کی بیوی بھی یعنی ایک انسان ہے اس کے اپنے جذبات ہیں اگر کہیں کبھی ایسا معاملہ اس سے ہو گیا ہے تلخ کلامی والا تو اس معاملے کو اندر کھاتے حل کرنا چاہیے بجائے اس کے لوگوں میں پھیلا کر پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں دوسرے لوگ جو گھر والے اگر وہ بیوی کو اس طرح کی بات کریں گے تانہ دیں گے کسی وقت کہ تم نے اپنے خامد سے یہ بات ایسے کی ایسے کی تو اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں محبتیں کم ہوتی ہیں اور رشتے خراب ہوتے ہیں خامد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی جگہ یہ سمجھے کہ اگر اس کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو پھر کیسا ہو یا اس کی والدہ اگر اس کے والد کے ساتھ کبھی علیہدگی میں تلح کلامی کریں تو ان کے والد جو ہے نا وہ باہر جا کر حسداروں کو بتائیں تو پھر کیا ہو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر خامد اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور اسی میں خیر و بلائی ہے دنیا اور آخرت کی جو بلائی ہے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے اپنی بیوی کے لئے بہت اچھا ہے بہترین سلوک کرنے والا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا میں تم سے سب سے بڑھ کر اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اپنی دنیاوی زندگی کو بھی ہم اس طرح جنت بنا سکتے ہیں